السلام علیکم ویورز اللہ تعالیٰ کے رحمت کرم اور فضل کے ساتھ آج کا ویڈیو کرتے ہیں جی شروع جنہوں نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا چینل کو سکرائی نہیں کیا چینل کو سکرائی کرنے ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل کے آئیکنوں کا دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی انیولی ویڈیو آپ کو مل سکیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے اپنے علاقے کی سیئر کروائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے دہے سامنے دیکھیں بہت 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 بھی پڑی ہے اور اس کے ساتھ ہم آپ کو دہے آگے کی سیئر کروائیں گے چینل جی اسلام علیکم وبرد میں ہوں اس وقت چھتر پین بازار میں اور میں موجود ہوں اس وقت ہمارے کزن بھی ہیں اور ہمارے بھائی بھی ہیں بابو چاچا اور یہ ہمیں چھتر پین کے بارے مختصر بتائیں گے کہ اس کا حد و حال کے حوالے سے اور یہاں کے موسمیات کے حوالے سے اور یہاں کے لوگوں کے حوالے سے ہمیں جانکاری دیں گے کہ کس طرح کی جگہ ہے اور شہر و شہد کے لیے یہاں پر کس طرح کی جگہ ہونی چاہیے اور کس طرح کی لوگوں یہاں پر آنے چاہیے السلام علیکم وبرد میں یہ چھتر پین جو ہے شاید آپ پورے پاکستان کے عوام کے لیے ایک انناون سا نام ہو جانتے نہیں ہوں لیکن یہ کے پی کے کے زلہ مانسرہ کا ایک خوبصورت سا قضبہ ہے اور کے پی کے کے زلہ مانسرہ اور زلہ اپٹابات کا بلند ترین علاقہ ہے جہاں پر جو سنو فال بھی ہوتی ہے برف بھاری ہوتی ہے اونچے اونچے پہاڑ ہیں اور خوبصورت ہوتل ہیں خوبصورت وادیاں ہیں اس کے اندر اور جو مشہور ہوتل ہیں جو سیحت کے لیے لوگ آتے ہیں جو افاق ہوتل ہے ٹوریزم کے لیے جو دوسرا پی ایٹی کا ہوتل ہے جہاں پہ یہ سرکاری لوگ بھی آکے میٹنگز اپنی کرتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے اگر جو لوگ گلیات جاتے ہیں یا مرید جانا چاہتے ہیں صرف برنف باری جیکنے کے لیے تو وہ اگر مہنسیرہ سے چھتر پرین آئے بجائے بالاکوٹ جانے کے اور بجائے واپس مرید جانے کے تو وہ ان کو سستہ بھی پڑے گا اور بہت ہی خوبصورت یعنی کہ آپ لوگ یقین مانیں کہ مرید سے زیادہ خوبصورت ہے چھتر پرین اور جو اس کے بیوٹی ہے وہ اس کے حسین پہاڑ ہیں اور پہاڑوں کے اندر جو اس کے ہم لوگ تو اس کو کہتے ہیں یہ ٹھیل کے درخت ٹھیل کے جو درخت ہیں اور دیار کے جو موچھے اوچھے درخت ہیں اور جو ان کی تھنڈی ہوائیں تو گرمیوں کے اندر بھی چھتر پرین کے اندر سردی کا موسم ہوتا ہے آپ یقین کریں کہ جو لوگ سیحت کے لیے آتے ہیں اور گرمی کے جون جولائی کی مہینے میں وہ بہت سے لوگ ہمارے پر مہمان آئے تو کہنے کہ یار ہمیں غزائی دو میں نے کہا ہے غزائی کیوں گرمی انہوں نے کہا ہے ہمیں تو سر نہیں لگ رہی ہے اور اتنا خوبصورت علاقہ جو اس کے اندر قزتی سپارٹ ہیں جیلے ہیں جو اوپر چلے جائیں آپ چھتر پرین کے جو بازی ہے اس کے اوپر جو پہاڑوں کے اندر نکل جائیں تو وہاں پر کافی جیلے ہیں قزتی جیلے ہیں تو جنہیں ڈنڈ بھی کہا جاتا ہے تو بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے ہوتل ہیں گورنمنٹ اگر اس علاقے کو سیحت کے لیے ترقید ہیں تو آپ یقین کریں کہ لوگ مری کو بول جائیں گے اگر جو لوگ مری میں جاتے ہیں وہ صرف برہ باری دیکھتے ہیں لیکن یہاں جو میرا علاقہ اچھا ترپلے ہیں اس میں بہت خوبصورت درخت ہیں چیڑ کے دیار کے اور سنو فال ہوتی ہے برہ باری ہوتی ہے تو ہوتل ہیں جو سیحت کے لیے لوگ کمرے بک کرتے ہیں جو افاق ہوتل ہیں دوسرے ہوتل ہیں ٹورزم کا ہوتل ہیں تو بہت سارے نیچے ہوتل ہیں جو برگا کا مشہور ہوتل ہے جو علاقہ اچھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے ٹورزم کے لیے بہت بہترین علاقہ ہے اور آپ لوگ اگر آئے ہیں تو انشاءاللہ بہت خوش ہوں گے تو ویورز یہ تھا آج کا ویلوگ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ویلوگ پسند آئے ہوگا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ ٹورزم کا ویلوگ پسند آئے ہوگا ٹورزم کا ویلوگ پسند آئے ہوگا ٹورزم کا ویلوگ پسند آئے ہوگا